کچھ روز پہلے ہوا یوں کہ میں سو رہا تھا اور میری نیند کھلی شاید رات کے تین بجے ہوں گے مجھے اگدم سے ایک کتاب کی ایک شخص کی بہت یاد آئی اس شخص کا نام مصطفیٰ زیدی تو میں گیا اپنے بک شیلف کی طرف اور وہاں پہ میں نے رات کے تین بجے ایک کتاب ڈونڈنے کی کوشش کی وہ ملی نہیں مجھے مجھے تقریباً پندرہ بیس منٹ لگ گئے تب جا کے مجھے یہ کتاب ملی مصطفیٰ زیدی کی کلیات جو میرے پاس موجود ہے اور بہت دنوں بعد میں واپس اس پر لوٹ رہا تھا اور ایک شیر مجھے ذہن میں آیا کہ یوں تیری یاد سے جی گھبر آیا تو مجھے بھول گیا ہو جیسے یہ شیر عبیداللہ علیم کا ہے لیکن اس وقت کی میری کیفیت ایسی ہی تھی کہ گویا یہ کتاب نہیں ایک شخص ہے اس کے بعد میں نے انہیں پڑھنا شروع کیا دوبارہ کچھ پرانی نظمیں پڑھیں کچھ نہیں نظمیں پڑھیں اور اس کے بعد جو میں آج نظم پڑھنے والا ہوں وہ نظم میں نے پڑھی اس نظم کا عنوان ہے رات سنسان ہے اور یہ بڑی نوستالجک سی نظم ہے جس میں جو شائر ہے وہ واپس اپنے ایک کمرے کی طرف لوٹتا ہے اور اس کو وہ اپنی ساری پرانی چیزیں دکھتی ہیں اور وہ نظر آتی ہیں کہ ان چیزوں کے کیا معنی تھے میری زندگی میں اور آپ کیا رہ گئے ہیں سنیے مصطفی زہدی کی نظم رات سنسان ہے میس چپ چاپ گھڑی بند کتابیں خاموش اپنے کمرے کی اداسی پہ ترس آتا ہے میرا کمرہ جو میرے دل کی ہر ایک دھڑکن کو سالہا سال سے چپ چاپ گنے جاتا ہے جہدِ ہستی کی کڑی دھوپ میں تھک جانے پر جس کی آغوش نے بخشا ہے مجھے ماں کا خلوص جس کی خاموش انہائیت کی سوہانی یادیں لوریاں بن کے میرے دل میں سما جاتی ہیں میری تنہائی کے احساس کو زائل کرنے جس کی دیواریں میرے پاس چلی آتی ہیں سامنے تاق پہ رکھی ہوئی دو تصویریں اکثر وقت مجھے پیار سے یوں تکتی ہیں جیسے میں دور کسی دیز کا شہزادہ ہوں میرا کمرہ میرے ماضی کا حقیقی مونس آج ہر فکر ہر احساس سے بگانا ہے اپنے ہمراز کے واروں کے اہاتے کے عوض آج میں جیسے مزاروں پہ چلا آیا ہوں گردہ لودہ کلنڈر پہ اجنتہ کے نقوش میرے چہرے کی لکیروں کی طرف دیکھتے ہیں جیسے ایک لاش کی پھیلی ہوئی بے بس آنکھیں اپنے مجبور عزیزوں کو تکا کرتی ہیں کتابیں بھی میرا ساتھ نہیں دیتی آج کیٹس کی نظم ارستو کے حکیمانہ قول سنگ مرمر کی عمارت کی طرح ساکت ہیں تو ہی کچھ بات کرے میرے دھڑکتے ہوئے دل تو ہی ایک میرا سہارا ہے میرا مونس ہے تو ہی اس سرد اندھیرے میں چھراغاں کر دے لکشمی دیوی میری بات نہیں سن سکتی مجھ کو معلوم ہے کیا بیچ چکی ہے تجھ پر میرے چہرے کے سلکتے ہوئے زخموں کو بھی دیکھ میری آنکھوں پہ میری فکر پہ پابندی ہے میں اسے چاہوں بھی تو یاد نہیں کر سکتا تو اسے کھو کے مچل سکتا ہے رو سکتا ہے اور میں لٹ کے بھی فریاد نہیں کر سکتا اسی آئینے نے دیکھے ہیں ہمارے جھگڑے یہی زینہ ہے جہاں میں نے اسے چوما تھا ان قمیزوں میں ان الجھے ہوئے رمالوں میں اس کے بالوں کی مہکاج بھی آسودہ ہے جو کبھی میری تھی انکار پہ بھی میری تھی اب فقط بز میں تصور میں نظر آتی ہے رات بھر جاک کے لکھی ہوئی تحریروں سے اب بھی ان آنکھوں کی تصویر ابر آتی ہے چاندنی کھل کے نکھر آئی ہے دروازے پر اور اس سے بھیگتے جاتے ہیں پرانے گملے کس قدر نرم ہے کلیوں کا سوہانہ سایا جیسے وہ ہونٹ جنہیں پا کے بھی میں پا نہ سکا اے تڑپتے ہوئے دل اور سنبھل اور سنبھل یہ تیری چاپ سے جاگ اٹھیں گی تو کیا ہوگا صبح کیا جانے کہاں ہوتی ہے کب ہوتی ہے جانے انسان نے کس وقت یہ نحمت پائی میری قسمت میں بس ایک سلسلہ شام و سہر میرے کمرے کے مقدر میں فقط تنائی موسیقی